اسلام علیکم ڈاکن کرائم نیوز میں آپ سب کا خیر مکتم ہے آج سنی یونائٹڈ فارم آف انڈیا کی جانب سے ایڈی بزار میں بارہ ربیل اول کے پیش نظر ایک پریس کانفرنس مناخت کیا گیا جس میں سنی یونائٹڈ فارمز کے صدر حضرت مولانا حافظ مزفرن نے کہا بارہ ربیل اول یا بارہ ربیل نور کو ایک پیس ریلی نکالی جائے گی جو صبح گیارہ بجے خادری چمن سے شروع ہوتے ہوئے چانمینار مکہ مجید پہنچیں گی انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جلوس میں امن کو برخرار رکھے اور نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ بائیک کے سٹنس کرنے سے گریس کرے ایک سوال کے جواب میں مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین پردے کا احتمام کرے ایسی اور تازہ خبروں کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرے آئیے دیکھتے ہیں پوری تفصیلہ ڈکن کرائم نیوز پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد خل بفضل اللہ و برحمتی فوزالکہ فالیفرحو اللہ رب العزت کا یہ بے پایا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم کے صلات التسلیم کی امت میں پیدا فرمایا نہ صرف اس کے حبیب کریم علیہ الصلات التسلیم کی امت میں پیدا فرمایا بلکہ اس کے حبیب کریم علیہ الصلات التسلیم کی مدھا سرائی کرنے والوں میں ہم کو شامل فرمایا تو بھائیو بزرگو دوستو آج آپ حضرات سے ملاخت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنی انیٹڈ فورم آف انڈیا لگ بھگ چودہ سال سے آخید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سرزمین حیدر آباد پر ایک پیس ریالی کا احتمام کرتی ہے کیونکہ یہ ایسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں سعید الانبیاء ہیں اور سالے سارے عالم کے لئے رحمت العالمین بنا کر اللہ رب العزت نے محبوظ فرمایا ہے تو اس بے پایا رحمت العالمین کی آمد کی خوشی میں سنی انیٹڈ فورم آف انڈیا جو کئی تنظیموں کی ایک تنظیم ہے ججن کا احتمام کرتی ہے پیس ریالی کے نام سے الحمدللہ چودہ سال سے یہ پیس ریالی بار عربی نور کو منخد ہوتے آئی ہے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑے ہی پیس فول انداز سے تو اب کے بار بھی یہ پندر بھی ریالی رہیں گی صوفی کی جانب سے تو الحمدللہ وہ ریالی کا مقام اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ سے کوشش گزار کروں گا آپ میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو یعنی عشاء خان رسول کریم علیہ السلام تو تسلیم جوخ در جوخ اس ریالی میں پرویخار طریقے سے شایع نشان انداز میں جو ہے شامل ہو سکے تو یہ ریالی گیارہ بجے خادری چمن شریف سے نکلیں گی اور مختلف مخامات سے نکلیں اولیاء حسین صاحب علیہ السلام کی سرپرستی میں مکہ مجید کو پہنچیں گی مکہ مجید کے پاس سارے ریالیاں اگزا جمع ہونے کے بعد میں حضرت العلماء مولانا سیع شاہ خبور بادشاہ خادری شرطاری مدزلہ حلالی یعنی دعا فرمائیں گے اور اس عظیم الشان باویخار ریالی کو جھنڈی بھی دکھائیں گے پھر وہاں سے ریالی اپنی شایع نشان انداز میں چار منار فترگٹی اور مدینہ بیلڈنگ سے ہوتے ہوئے سالہ جنگ میزیم سے ہوتے ہوئے دارو شفا اس کے بعد پرانی حویلی میرالا منبی سے ہوتے ہوئے جو ہے مغل پورا والٹا ہوتل کے پاس پہنچ کر اختتام کو پہنچے گی اب میں عدباً گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے بالخصوص کہ یہ آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی بزبست سے ریالی نکل رہی ہیں اور پیارے آخہ رحمت العالمین ہیں تو پھر وہ ریالی نکالنے والے بھی ہر قصو ناکس کے لئے رحمت کا باعث بننا ہے ناکس رحمت اس لئے یہ فرما رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر نوجوان بڑے ہی جوشے لے انداز میں جوشے لے تو ہونا چاہیے مگر ایسا جوش نہیں کہ کسی کو زحمت کا باعث بنے اب اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر نوجوان اسٹینڈ کرتے ہیں گاڑیوں پر موٹسیکل پر اور گاڑیوں کو اچھال جاتا ہے اور سائلنسر نکال کر جو ہے آواز کو بہت زیادہ تیز کرتے ہیں موٹسیکلوں کی یہ سراپا لوگوں کے لئے باعث سے زحمت ہوتے ہیں اب اس کی آڑ میں جو نااخبت اندیش لوگ جو تنگ نظر ہوتے ہیں اغیار نہیں اپنے میں سے ہی یعنی فتنہ پرور جو ہوتے ہیں جو آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر مایوس رہتے ہیں آمد کی ویسے لوگ اعتراض کرنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں تو صرف ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں دینے کے لئے نہیں خود آخہ کی مرضی اور آخہ کا منشاہ اور آخہ کا حکم یہ ہے کہ جس میں اخلاق نہیں وہ ہم میں سے نہیں اب اخلاق سے مراد یہ بد اخلاقی پر مبنی ہوں گی کہ آوازوں کو زور سے شور کے ساتھ جو ہے لوگوں کو ذہمت پہنچانا یا پھر ایسے نعرے لگانا کہ جن نعروں سے کسی کی دل آذاری ہوتی ہو یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے جب آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آخہ کی ملاد پاک کا جلوس نکالتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہر ایک کے لیے باعث سے رحمت ہونا ہے نہ ہمارے خوال سے کسی کو تکلیف ہونا ہے نہ ہمارے کسی بھی انداز سے کسی بھی بنی نوے انسان کو تکلیف ہونا ہے امن کی خجبوں کو لوگوں پر نچھاور کرتے ہو جو ہے یہ جلوس کو اختتام پر لانا یہ گزارشیں سنی انیٹڈ فورم آف انڈیا کی اب رہا سوال اکثر کارنانوں پہ جلوس کے استقبال کے سلسلے میں بارہ ربی نور ہو یا بارہ ربی نور کی شب ہو اکثر نوجوان احتمال کرتے ہیں کچھ ریکارڈنگ وغیرہ لگا کر نات پاک کے نغموں کو جو ہے لگاتے ہیں یعنی تو پھر جو ہے خوالی وغیرہ لگاتے ہیں اس کا بھی لوگ جو ہے میسیوز کرتے ہیں اس کو بھی جو ہے انگوش نمائی کرنے کا موخہ تلاش کرتے ہیں کہ خوالی کو ڈی جے کا نام دیتے ہیں نعوذ باللہ آخہ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد مرانے والے ڈی جے سے پریش کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں ڈی جے کا کوئی کانسپٹ نہیں نہیں ہے ڈی جے حرام ہے اسلام میں اب اس کو اگر کوئی شکل ڈی جے کی بات کرتا ہے تو وہ بلکل ہم مسترد کرتے ہیں ویسے چیز کو اور ان نوجوانوں سے بھی گدارش کروں گا کہ ایسے خوالیں لگائیے کہ جو بلکل احترام کے ساتھ ہو اور ناتفہ کے نغمے بھی لگائے تو ایسے لگائیے کہ جو گانے بجانے کی طرف پر نہ ہو تو اس سے کسی کو موغا بھی نہیں ملنے گا اور ہمارے جانب سے بھی کوئی بیرمتی کے باعث ہو کر جو ہے گناہ گھار بھی نہیں بنیں گے کیوں تعلق سے ہو جس طرح پیدا ہو رہا کئی اس کے لیے اگر کوئی بلکل آپ کا جو سوال ہے ہم سب میں پہلے چیز تو جو اہل سنت الجماعت یا بلکل جو ملاد پاک کے جشن کا احتمال کرتے ہیں ان میں تو ایسے خسم کی خرافات نہیں پا جاتی اب رہا سوال جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کلچر کا اثر رکھتے ہوئے کوئی بچے پرجوش انداز میں اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کی مذہمت بھی کرتے ہیں انہوں سے گدارش بھی کرتے ہیں کہ وہ ضرور جلوس میں جاغ در جاغ شامل ہوں مگر یہ اسٹنز بازی اور یہ نعرے ایسے نہ لگائیں کہ کسی کی بھی دل آزاری ہو کسی کی بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا اچھے ہو یا برے ہو کسی کی بھی دل آزاری ہمارے نعروں سے نئی ہونا چاہیے بلکل ہم اور ایک بھی اپیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سوال پر کہ جھنڈوں پر اگر کلمہ طیبہ غرا لکھا ہوتا ہے تو سب میں پہلے جب احترام نہیں کر سکتے ہیں جھنڈوں کا اگر احترام کو پامال ہونے کا خشہ ہے تو وہ اسے جھنڈے نہ استعمال کریں اب اسلامی نکتے نظر سے اگر دکھا گیا تو خواتین کو گھر میں رہنے کا حکم ہے بلا درود خواتین جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اب رہا سوال اب یہاں کا ایک ٹریڈیشن بنا ہے تو وہ باہجاب طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے یعنی بلکل ایک محفوظ راستے سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں آ سکتے ہیں